بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولانت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے پاکستان میں حال ہی میں نشر ہونے والا ایک ڈراما کے جس کا نام تھا سنف اہن اس ڈرامے کی رائٹر ہیں محترمہ عمیرہ احمد صاحبہ اور اس کے ڈائریکٹر ہیں ندیم بیک صاحب اور پروڈوسر ہیں ہمائیوں صحیح صاحب اور ساتھ ہی آئی ایس پی آر اور ہمائیوں صحیح صاحب کی کمپنی سکس سگما نشر کیا ہے اسے اے آر واہنے اس میں ایک کردار ہے کہ جو نبھایا ہے دنانیر مبین نے کہ جو ایک کم سن بچی ہے اور ان سے ہمیں ذرہ برابر کوئی شکوہ نہیں اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ عام طور پر جو لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتی حتی ہسٹری بھی اور انڈ بھی اور لکھنے والوں کا کیا حدف ہے اور کیا ہو رہا ہے لہذا کسی بھی اس میں اداکاری کرنے والے سے ہمیں ذرہ برابر کوئی شکوہ نہیں ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اگر بعد میں آپ کو محسوس ہوا ہو تو کہیں بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو تو اس کو ڈیسنٹ طریقے سے آزادی بیان کے ساتھ کھل کے بیان کریں اور بتائیں اپنے بڑوں کو کہ ہماری یہ رائے ہے اب کیونکہ آئی ایس پی آر اس میں شامل ہے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں تمام اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی کہ یہ ہماری گفتگو ہے نصیحت کے عنوان سے لہذا کوئی بھی ان افراد کے خلاف سخت زبان استعمال نہ کرے کوئی کسی قسم کا علمینر قسم کا یا غیر مذہبی قسم کا ریاکشن نہ ہو اور خصوصا پاک آرمی کے خلاف اب یہ بتاتے چلیں کہ آرمی کے افراد پر علمی اعتراض کرنا الگ بات ہے لیکن ایسی کوئی بات کہ جس سے پاکستان آرمی کی منحسل فوج اور آرمی توہین ہو اور لوگوں کے دل میں جو احترام ہے آرمی کا وہ کم ہو یا یہ کہ خدا نہ خاستہ ان کے دل میں بغس کو بڑھایا جائے پاک آرمی کے خلاف تو یہ قطعا جائز کام نہیں ہے لیکن افراد پر علمی اعتراض ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے زمنا گفتگیوں کی کہ جب آئی ایس پی آر کا نام آیا تو ممکن ہے کہ جو فضا چل رہی ہے اس وقت کے جو مناسب نہیں ہے کہ پاک آرمی کے خلاف گفتگو ہو جرنلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کو بہت پہلے ہی سب سے پہلے ہی واضح کر دیا اب ہم توجہ دلائیں کہ انڈیا میں بھی فلم میں اور اسی یعنی ترقیباً رائٹرز ہوں یا ڈائریکٹرز ہوں یا پروڈیسر ہوں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں کہیں یہ کام نہ ہو مثال کے طور پر یورپ میں انٹی سمیٹیزم کا سلسلہ ہوا اس میں شیکسپیر بھی شامل ہوئے اور ٹھیٹر والے سٹیج والے آپرا والے پھر بعد میں نائنٹیز میں فلموں والے بھی شامل ہوئے بلکل یہی کام انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہی کام بعض رائٹرز نے جاسوسی نابلز وغیرہ کے ذریعے سے کیا شیعوں کے خلاف اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی بھی ہم آپ پر سوئذن نہیں کر رہے شاید یہ کام ٹی وی کے ڈراموں سے بھی ہو جیسا کہ اس ڈرامے سے محسوس ہوا تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ رائٹر سے سوال ہوگا کہ آپ نے ایسا نام کیوں منتخب کیا جبکہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ نام خالصتاً شیعوں ہی میں ہے اب یہ چیلنج جو ہے نائنٹی نائن پرسن کہا جا سکتا ہے کہ نام خالصتاً شیعوں میں ہے نام پھر آپ کو اگر کوئی فنی کردار دکھانا تھا تو الگ بات ہے آپ نے اس لڑکی کو چور بھی دکھا دیا منافق بھی دکھا دیا دھوکے باز بھی دکھا دیا آخر میں آپ نے دم اور دروت کے نام سے قاغذ کو آگ میں بھی ڈلوا دیا تو ان چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں گے لیکن ہم بتاتے چلیں کہ یہ کام قطن مناسب نہیں ہیں اگر یہ جانبوچ کے ہوئے تو بہت زیادہ قابل مضمت ہیں نادانی میں ہوئے تو اچھے رائٹر سے یہ نادانی نہیں ہونی چاہیے ہم آپ کا عذر بھی قبول کریں گے آپ ہماری بہنوں کی طرح ہیں دوبارہ یہ کام نہ ہوں اور نہ ہوں سے مراز ظاہر نصیحت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر کچھ مومنین اس قسم کے کاموں کے بعد کوئی لیگل ایکشن لینا چاہیں تو بالکل لینا چاہیے تاکہ لوگ اپنے کام کو فوکس کریں اور حد و حدود میں رہیں ہمارے کچھ جاہل لوگ بھی کہیں گے کہ مولانا ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ڈرامے تو یہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم فلم بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو جیو کی تھی جس کا نام تھا بول اور اس پر خود ہم نے علماء کو بتایا تھا کہ ہمیں ابھی ابھی پتا چلا ہے فلم نشر ہونے سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس میں شیعوں کا نام لے کے کھل کے توہین کی گئی ہے اور جب ہم نے احتجاج کیا جیو کے دفتر کے پاس تو اس دن سومالیا کے قذاقوں نے جو پاکستانیوں کو یرغمال بنا لیا تھا وہ رہا ہو کے آ رہے تھے اور پورا میڈیا گیا ہوا تھا وہاں پر تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کام ہمارے خلاف یا مذہب یا مکتب کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کو ہم پہلے مرحلے میں نصیحت کریں اور پھر اس کے بعد جو بھی ملک کے قوانین ہیں ان کے مطابق اور پھر بعد میں انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی اور یا جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں فلموں اور ڈراموں وغیرہ سے ریلیٹڈ ان سے بھی ایک کانٹٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے ان مسائل کو حل کریں لیکن فیلحال ہم صرف نصیحت کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ شیکسپیر بھی اسی قسم کے کاموں میں شریک رہے ان کا ایک ڈراما تھا جس کا نام تھا مرچنٹ آف وینس یہ ڈراما انہوں نے لکھا ہے پندرہ سو پچانوے سے پندرہ سو ننانوے کے درمیان تھا بیل آخر یہ ایک مشہور ڈراما ہے اس کے اوپر ٹھیٹر فلمیں آپرا اور سب کچھ ہوا اور اس میں کردار تھا جس کا نام تھا شائلوک اور اس کو یہودی دکھایا گیا اور اس کردار کو پورے یورپ میں یہودیوں کے خلاف میں سیوس کیا گیا اور بعد میں انٹی سمیٹیزم کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام کے طور پر اس کو میڈیا پہ لیا گیا حتی جو ہولوکاوسٹ ہوا اس وقت تک اس کو استعمال کیا گیا پھر ہم عرض کریں کہ یہی کام انڈیا میں ہو رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہی کام پاکستان میں کسی کا ارادہ ہو اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی کہیں اگر ہمیں ذرہ برابر بھی احساس ہو کے کام ہو رہا ہے تو ہم اس کی جانب توجہ دیں اور دلائیں اب انہوں نے جو نام منتخب کیا ہے شیکسپیر نے وہ شائلوک استعمال کیا آج یہ کہا جاتا ہے کہ شائلوک جو ہے وہ مخصوص یہودیوں کا نام نہیں ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بہت ہی تیڈیشنل ایک نام ہے گو کہ کم ہوتا ہے لیکن خاص یہودیوں کا ہے اور اول ٹیسٹیمنٹ کا نام ہے اور عموماً جو نیو ٹیسٹیمنٹ کے ماننے والے ہیں اس نام کو نہیں رکھتے حضرت نوح یعنی نوہ علیہ السلام جنہیں انگلیش میں نوہ کہا جاتا ہے ان کے فرزن تھے سام یعنی شیم اور پھر ان کے فرزن ارفخشد اور ارفخشد کے فرزن تھے شالخ شالخ کو شالے کہا جاتا ہے اور ایک اور جو ان کا پرنانسیشن ہے وہ ہے شائلوک شالخ اور شائلوک یہ بالکل آپ کو واضح محسوس ہو رہا ہے کہ کتنے قریب قریب ہیں ان کے بیٹے تھے عابر یعنی عابر تو یہ خاص نام تھا اور اس کو استعمال کیا پھر پورے یورپ میں انڈس سمیٹیزم کے لئے پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی عیسائیوں پر حملے ہو رہے ہیں کبھی ہندووں پہ ہو رہے ہیں کبھی سکوں پہ ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے گھر والوں ہی کو قتل کر دیا گیا ان کی بیٹی کو قتل کر دیا ان کے دامات کو قتل کر دیا ان کے سب گھر والوں کو قتل کیا اور حد یہ ہے کہ نواسیوں کو اسیر کیا ان کی چادریں چھینی اس چیز کو تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیئے کہ یہ کیا سازش تھی کہ رسول کے بعد رسول کے پورے گھر کو نشانے پر رکھا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے ان سے دین نہیں لیا جاتا ان کے ماننے والوں کو آج تک ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک خاص بغابت تو نہیں تھی رسول والے رسول کے خلاف پر رسول کے قول کو ہزیان اور بکواس کہا جا رہا ہے اور اس جانبی توجہ دلائیں کہ فلم اور ٹی وی میں ایک روش چل رہی ہے پاکستان میں کہ ہر شخص اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ ایک وہ شخص جو شراب پیے اور پینے کے بعد یہ کہے کہ یہ حرام ہے اور میں گناہگار ہوں اور اللہ مجھے معاف کرے ایک یہ شخص یہ بہتر ہے اس سے کہ جو یہ کہے کہ جی شراب حرام نہیں ہے اور میں بہت مذہبی ہوں اور پیتا ہوں تو ایک مکتب تھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا پرویز جس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ایوب نے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک تمام حرام کاریوں کے ساتھ کہ ظاہر اس زمانے میں پاکستان میں شراب بغیرہ بہت عام تھی یہ بھی چلتی رہے اور ہم پکے مسلمان بھی رہے تو اس کے لئے اس نے سہارا لیا تھا اور بعد میں ان کو پہچانا جاتا ہے منکرین حدیث کے نام سے اور علماء اہل سنت نے بعض نے ان کی تکفیر بھی کیے ہم تکفیر کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کر رہے اور نہ اس کے قائل انہوں نے تکفیر بھی کی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں سب جو ہیں وہ ایرانیوں نے جمع کی ہیں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے یہ اور بات ہے کہ جب اپنی کسی پسندیدہ شخص کا دفع کرنا ہو تو اسی تاریخ اور حدیث سے ڈسکس کرتے ہیں اور جب کسی کی مضمت کا موضوع آئے تو کہتے ہیں نہ ہم تاریخ کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں اور جب واجب کا مسئلہ آئے تو وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں تو پاکستان کے میڈیا میں بھی اس قسم کے بعض لوگ پرچار کر رہے ہیں جن سے خود ہم واقف ہیں اور ان کا اصل حدف یہ ہے کہ بس یہ کہا جائے کہ سب کچھ کرو اللہ کا کبھی کبھی ذکر کر لو اور تھوڑی عارفانہ صوفیانے باتیں کر لو باقی آل لائن کلیر جو چاہے کرنا ہو بس ہم مذہبی ہیں کہ اس کی جانب ہم نے یوں توجہ دلائی کہ اگر کچھ لوگ اس میں مفتدلہ ہو رہے ہیں تو جان لیں کہ وہ اس شرابی سے بتر ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں گناہگار ہوں اور شراب واقعا حرام ہے اور اللہ میری ہدایت فرمائے اور میری توبہ قبول فرمائے اس ڈرامے کے کچھ کلیب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور بعد میں گفتو کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے صدرہ بطول اور بعض دفعہ اس میں سیدہ صدرہ بطول بھی کہا گیا سیدہ صدرہ بطول اب اپیسوڈ نمبر فور آپ کے سامنے ہے کہ جس میں وظیفے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ناکامی دکھائی ہے یعنی اس وظیفے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہے اپیسوڈ نمبر ٹویلو کہ جس میں جو کرسچن لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو اقلیت شو کر رہی ہے اور جب اقلیت شو کر رہی ہے تو وہیں پر لاکے اس لڑکی کو دکھایا گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ جیسے شیعہ بھی یہاں کی اقلیت میں امی پی ایم اے آنے سے پہلے میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے وہیں سارے خدشات جو ایک مائنورٹی کو ہوتے ہیں پھر آپ کے سامنے ہیں اپیسوڈ نمبر ٹھرٹین کہ جس میں وہ منت کا ذکر کر رہی ہے اور سب اس کو تاجب سے اور عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میں بھی کرلوں گی منت مانگی بھی ہے میں نے انشاءاللہ میں بھی پاس کرلوں گی پھر آیا گیا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ انتہائی ڈرپوک ہے اور سب سے دعا کا کہہ رہی ہے اور اس کو یقین ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور پھر وہاں پر اس کو چور دکھایا گیا ہے اور وہ لڑکی سے کہہ رہی ہے کہ میرا وسیعت نامہ ہے اور وہاں سے وہ تم پڑھ لینا اور اس میں لکھا ہے تمہاری غائب ہونے والی چیزوں کے بارے اور لڑکی کہتی ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ چیزیں تم ہی نے غائب کی ہیں اب یہاں پر لڑکی فنی نہیں ہے یہ چور بھی ہے اپیسوڈ نمبر بائیس میں جو ہے وہ وزیفوں سے ستاروں پہ آنے کا ذکر ہے وزیفوں سے سیدھا سیدھا تم ستاروں پہ آگئی ہو اب اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی ٹو میں کہا جا رہا ہے کہ وزیفے و دمدرود تب ہی کام آتے ہیں جب ہاتھ پاؤں ہلاو تو بھی تو بات صحیح ہے لیکن یہ دیکھیں جس طرح سے کاغذ پھیکا جا رہا ہے کام تاثر جو اس سے ملے گا کسی کو کہ یہ ساری چیزیں بیکار ان کو جلا دو وزیفے دمدرود وہ تب ہی کام آتے ہیں جب آپ ذراہات پاؤں ہلاو تھوڑی سی مشکت کرو تو اچھا وزیفے سے کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ آیات کو پڑھنا کسی خاص تعداد میں دم سے کیا مراد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے سورہ معوضتین یعنی قلعوذر رب الفلق قلعوذر رب الناس امام حسن امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لئے پڑھتے تھے دم یعنی قرآن مجید کا ایک ورد برکت کے لئے اور دروت کے معنی ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تب اس کو آگ میں ڈالنے کا جو ہے وہ کیا تصور دکھایا ہے صرف یہ کہا جاتا تو بہتر ہے کہ دعا کرنی چاہیے اور دعا کے ساتھ ساتھ حرکت کرنی چاہیے اور توقل کرنا چاہیے اس طرح سے کہ توقل کے ساتھ ساتھ کچھ کیا جائے لیکن ہاں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کوئی مریض بیمار ہو اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو صرف ہم دعا کر سکتے ہیں سمندر میں ڈوب رہے ہوں صرف دعا کر سکتے ہیں تو عموماً زندگی میں دعا کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ضروری ہے محنت بھی ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ بتانا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارے پر دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور اس وقت بھی ہمیں دعا کرنی ہے اور جرنلی ڈراموں کے ذریعے سے وظیفوں اور دم درود کا اس طرح سے مزاق بنانا بلکل ایک غیر مناسب کام تھا تو ہمارے خیال منت ان چیزوں کو جواب نہیں ہے اور یہ ایک فنی کردار نہیں تھا بلکہ ایک احمق کا اور ایسے احمق کا کہ جو ساتھ میں منافق بھی تھا اور پھر اس کا نام سیدہ صدرہ بطول رکھنا بلا شک یہ ایک مذہب اور مکتب پر تقریباً ایک حملہ مانا جائے گا اور پھر ہم ارز کریں کہ دوبارہ اس قسم کا کام نہ ہو اور یہ کوئی ظاہرہم دھمکی نہیں دے رہے بتا رہے ہیں کہ محول کو خراب نہ کریں اور وہ کام نہ کریں کہ جو انڈیا کے رائٹر اور پروڈیوسر کر رہے ہیں جرنلی وہاں کے مسلمانوں کے لیے اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے آج وہ ان ہندو شدت پسندوں سے مشکلات دیکھ رہے ہیں یہ مشکلات ان کے متشددوں سے اہل بیعت اور ان کے چاہنے والے صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے نہ علم چھوڑا اور نہ ہی اپنے کلچر کو چھوڑا اب ہم بڑی تیزی سے توجہ دلائیں ان تمام افراد کی دوبارہ کہ یہ کام دانستہ ہوئے یا غیر دانستہ ہوئے قطن نامناسب ہیں اور جن لوگوں نے بعد میں بھی دیکھا وہ خاموش رہے تو یہ بھی قطن نامناسب ہے اور آئی ایس پی آر کی خاموشی بھی قطن نامناسب ہے اور یہ ان کی ذمہ داری آئندہ کوئی اگر ڈراما لکھا جائے تو چند افراد اس کو پڑھیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ عوامن آرمی والے جو ہیں وہ بہتی ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق نہیں ہوتا وہ اپنی فیلڈ کے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ فوجی ہوتے ہیں لیکن اگر آئی ایس پی آر میں ہیں تو واقعا اس کو میڈیا سے لگاؤ ہونا چاہیے پڑھنے پڑھانے والا ہونا چاہیے اور اردو اس کی اچھی ہونی چاہیے اور اگر یہ وہ ذمہ داری انجام نہیں دے سکتے اکیلے تو کئی افراد کو دیں اور اس کے بعد کسی کہانی کو اپروف کریں اور اس پر ڈراما بنانے کی زہمت کریں یہی ذمہ داری ہے ڈائریکٹر کی اور پروڈوسر کی بھی کہ وہ ان چیزوں پر دقت کریں خصوصا کب کہ جب یہ نظر آ رہا ہو کہ پاکستان بھی انڈیا کی طرح سے جو ہے وہ ایک خاص سمت میں بڑھ رہا ہے اور میڈیا پر جس طرح وہاں ہندو متشدد افراد کا کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے شاید پاکستان میں بھی وہی مستقبل میں ہونے والا ہے آرمی والوں کی متوجہ دلائیں اور پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ پاکستان آرمی کی مخالفت منحصل آرمی جس سے پاکستان کی توہین ہو اور سالمیت کو خطرہ ہو قطعا جائز نہیں لیکن یہ جو نعرہ ہے کہ جج کی مخالفت ہو تو کہا جائے کہ جی عدلیہ کی مخالفت ہو گئی کسی ایک سیاستدان کی مخالفت ہو تو کہا جائے ہائی جمہوریت پر حملہ ہو گیا اور اگر فوجی کو کچھ کہا جائے تو کہا جائے پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہو گیا یہ اسی منٹلیٹی کا نتیجہ ہے کہ جو پاکستان میں پروان چڑھائی گئی توہین رسالت اور توہین دین کے نام پر کہ جب کسی کو کچھ اللہ ہو توہین دین کا نام لے لو توہین رسالت کا نام لے لو یہی سب کچھ سیکھ لیا ہمارے جمہوری اداروں نے یہی سب کچھ سیکھ لیا ہمارے ججوں نے اور فوجیوں نے تو اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے یہ جواب نہیں ہے کہ یہ ہماری توہین ہو گئی اور ہماری توہین جو پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا کیونکہ جی مجھ پر اعتراض ہو گیا مجھ میں جواب دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ ایوب خان کے جو انگریزوں کے زمانے کا ایک فوجی تھا اور کس طرح سے اس نے جناب فاطمہ جنا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو تنگ کیا ان کی موت کا سبب بنا کس طرح سے ان کے لئے پرابلم کریئٹ کیے حتی بانی پاکستان کی جو انہوں نے بیوگریفی لکھی وہ تک اس شخص نے ضائع کر دی کیا وہ فوجی نہیں تھا یا جنرل زیاء الحق کے جس نے امریکہ کے کہنے پر اتنے مولوی پیدا کیے اور ان مولویوں کے ذریعے سے امریکہ کے خدمت گزار مجاہد پیدا کیے اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا افغانستان میں اگر افغانستان میں ایسا ہی اسلام آنا تھا تو اس سے قطن بہتر جو ہے وہ ببرک کارمل اور رشین لوگ تھے اگر تیس چالیس لاکھ افراد مار دیئے گئے اور پھر یہ اسلام آیا تو والا الاسلام والسلام یہی نادانیاں آپ نے جنوبی پنجاب میں کی یہی نادانیاں آپ نے کی کہ جب لشکرِ طیبہ بنایا یہی نادانیاں آپ نے کی جب جیشِ محمد بنائی اور اسی قسم کی نادانیاں آپ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو مانیں اور سوچیں باجوہ صاحب بھی توجہ دیں کہ یہ صحافی جو کل خواب بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو مسیوس کرنے کے لیے آج آپ کو امریکن ظاہر کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں یہی بات زیوبندی مولوی کہ جن کو آپ اپنی میٹنگز میں بلاتے بھی ہیں انہی کا دوسرا گروپ جو انڈیا میں بیٹھا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے وجود کی بھی مخالفت کی یاد رکھیں کل وہ آپ کے خلاف فتوے بھی دیں گے اب پاکستان آرمی کی زیانی توجہ دلائیں کہ دہشتگردی جو کچھ ہوئی وہ سب آپ دیکھ چکے اور یہ بھی دیکھ چکے کہ اس میں آرمی کے بڑے افراد خصوصاً زیعو الحق جیسوں کی اور حمید گل جیسوں کی کتنی دخالت تھی آپ نے چاہا کہ مدرسوں کی اصلاح ہو اور آپ لوگوں نے عام اسکولوں کو بھی دہشتگردی کا اڈہ بنا دیا اور دیوبندی ملاوں کے حوالے کر دیا پہلے صرف اسلامیات کے ٹیچر تھے پھر قرآن کے ٹیچر اور عربی کے ٹیچر عمران خان نے داخل کر دیئے پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان قریب تمام دنیا کی یلغار پاکستان پہ ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ ان متشددوں کو جتنا آپ پاور میں لائیں گے ایک دن ایٹم بم بھی ان کے ہاتھ میں چرا جائے گا اور جس طرح سے پہلے باز مولوی ملہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی فرانس بھی ایٹم بم گرا دو اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب حکومت چلی جائے گی تو کوئی شک نہیں کہ یہ پوری دنیا کو جہنم بنا دیں گے اور اس قسم کے مدرسوں کا جو بہترین موڈل سامنے آیا ہے اسلام کے نام پر وہ طالبان ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان طالبان کے دفع میں پاک آرمی کے خلاف مفتی نظام الدین شامزئی نے جو فتوہ دیا تھا گو کہ اب اس کو چھپایا جاتا ہے لیکن وہ فتوہ باقی ہے جب تک کہ تمام دیوبندی علماء اس فتوے کو غلط نہ کہہ دیں اور اس فتوے کی عبارت کے خلاف فتوہ نہ دیں وہ فتوہ آپ کے سامنے ہے اور یہی وہ فتوے ہیں جو آرمی کو بھی ڈیوائٹ کریں گے ایک دن اور یہی وہ فتوے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آرمی کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فوٹبال کھیلی گئی اور جب تک یہ لوگ پاکستان میں انفلونس حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک ایسا ہوتا رہے گا یہ ہے فتوہ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کا کہ امریکہ نے امارت اسلامی افغانستان پر حملہ کر دیا مسلمانوں کے لئے شرع احکام مندج زہر ہیں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں صرف افغانستان کے آس پاس مسلمان امارت اسلامی افغانستان کا دفع نہیں کر سکتے اور یہودیوں اور امریکہ کا اصل حدف امارت اسلامی افغانستان کو ختم کرنا ہے دارو الاسلام کی حفاظ اس صورت میں تمام مسلمانوں پر فرض ہے جو مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو اور کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے سے وابستہ ہو وہ اگر اس سلیبی جنگ میں افغانستان کے مسلمانوں یا امارت اسلامی افغانستان کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال ہوگا وہ مسلمان نہیں رہے گا یہ فتوہ آج بھی باقی ہے ریٹ سے ہمنا ہائلائٹ کر دیا ہے کہ یہ تمام پاکستانیوں پر اور مسلمانوں پر جہاد کو فرض بھی کر رہے ہیں شک نمبر ایک میں اور نمبر دو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی افغانستان کا ساتھ نہیں دے گا وہ کون ہوگا وہ مسلمان نہیں رہے گا یعنی آپ کی پولیسی اگر بنتی ہے افغانستان کے خلاف تو آپ کو یہ مسلمان نہیں سمجھیں گے اگر حکم دے اور اپنے ماتحد لوگوں کو اسلامی حکومت کے ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہے تو انتیجہ کیا ہوگا یعنی اب افغانستان کے خلاف اگر حکم دیں گے تو ماتحد لوگوں کے لیے اس طرح کے غیر شرعی احکام ماننا جائز نہیں بلکہ ان احکام کی خلاف ورزی ضروری ہے یعنی آپ اگر طالبان کے خلاف یا ان کے چاہنے والوں کے خلاف کوئی کام کریں گے تو آپ کی آرمی کے وہ لوگ کے جو ان لوگوں کو اپنا مفتی مانتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ آپ کی مخالفت کریں نمبر چار اسلامی ممالک کے جتنے حکمران اس سلیوی جنگ میں امریکہ کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنی زمین و بسائل اور معلومات ان کو فرام کر رہے ہیں مسلمانوں پر حکمرانی کے حق سے محروم ہو چکے ہیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حکمرانوں کو اقددار سے محروم کریں چاہے اس کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے یہ چیز ہم نے ہائلائٹ کر دی ہے کہ چاہے اس کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے اور اسی وجہ سے یہ مختلف طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں کبھی بم دھماکے اور کبھی اور جرائم کے جو پوری دنیا میں دہشتگرد تنظیموں میں نظر آ رہی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آگ پاکستان آرمی کے جنرنل زیانے لگائی امریکہ کے کہنے پر اور پھر مفتی جنریٹ کیے مدرسے بنائے فقط رشیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے فری کے فوجی فراہم کی امریکہ کو وہ آگ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے خصوصا پاکستان کے لیے پاکستان آرمی کے لیے اور ان تمام سالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسلام کے نام پر اس کا جو نچوڑ نظر آیا جو ایک موڈل نظر آیا اسلام کے نام پر وہ طالبان کی صورت میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ خود طالبان افغانستان کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خصوصا مسلمانوں کی بدنامی کے لیے انتہائی خطرناک لوگ ہیں پس اس پاکستان کو بھی انہی جیسے دینداروں کے ذریعے سے دین کا مرکز بنانے کی کوشش نہ کریں ورنہ اگلی نسلیں ہماری دین سے دور ہو جائیں گی اور اس جانب توجہ رکھیں کہ پاکستان ہو یا دنیا کے دیگر ممالک ہو لوگ زبان پر لا نہیں رہیں ورنہ ایک بہت بڑی تعداد جوانوں کی تیار ہے ملحد ہونے کے لیے کیونکہ ان کو ایسا اسلام دکھایا جا رہا ہے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالع یہ جنہوں نے ڈراما سیریز بنائی پوری یہ لوگ اپنے کام پر نظر سانی کریں اور ہماری باتوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں بلکہ ایک برادرانہ نصیت کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْتَاحِرِينَ